بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جاہاں بھی رہیں حوش رہیں آباد رہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج جو میں اپنی کیچن میں ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے جی کریلے گوشت ایک روایتی ڈش سب کی من پسند تو انگریڈینٹس کدھر چلتی ہیں یہاں میں میں نے کریلے لیے ہوئے ان کو واش کر لیا ہوئے اور دیکھیں میرے یہ دیسی کریلے ہیں گرین گرین والے تو اب ان کو میں چھیل لیتی ہوں سب سے پہلے ان کے ہیٹ اور ٹیل کو کاٹتی ہوں دیفرنٹ ٹھیکے سے بہت سے لوگ کریلوں کو چھیلتے ہیں میں ان کو ایسے چھیل رہی ہوں جیسے آپ نے آلو کا چھیلکہ اتارتے ہیں اس کو بریق بریق پتلا پتلا آپ چھیلکہ اتار لی یہاں بھی جی دیکھیں میں نے سارے کریلوں کو چھیل لیے اور یہ کریلوں کی چھیلکیں ہیں ان کو ویسٹ نہیں کرنا آپ میرے ایسے ایچ فوڈیس کیچن کا ویزٹ کریں آپ کو اس کی ریسی بھی ملے گی مزیدار سا کریلوں کے چھیلکیں کا سالن تو لیں جی اب ان کے ہم بیچ نکالتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے بیچ ساف کر دیں اور اگر جو نرم سے سافٹ سے ہیں وہ آپ رکھ بھی لیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا بیچ نکال گے اب میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں کچھ لوگ موٹے سائز میں کاٹتے ہیں اور کچھ پتلے والے میں تو میں ان کو نارمل میں کاٹ رہی ہوں اسی طرح آپ نے کریلوں کو کاٹ لینا ہے یہاں بے جی کریلے کی کٹنگ ہو گئی یہاں پہ لگاتے ہیں جی نمک میں نے ون و ہاف ٹی سپون نمک لگا کے اس کو مل لیے جی اور ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں گوشت لیتے ہیں یہاں پہ میں نے گوشت لیے جی آدھا کلو دو سے تین ٹماتر ہیں لہسن ہیں اور پیاز ہیں دو بڑے والے میں گوشت کو گلانے کے لیے استعمال کروں گی جی پریشر ککر اس میں ڈال دیں گے گوشت کو اور ساتھ ہی میں اس میں دو سے تین گلاس پانی ایٹ کر دوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جی پیاز پیاز چلے گے اس میں اب جائے گا جی لہسن لہسن ڈالنے کے بعد ٹماتر بھی ساتھ ہی چلے گے یہ ہمارا روایتی طریقے سے ہماری دادی نانی اس کو ایسے ہی بناتے تھے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میٹھ کپ وڈر ہافٹی سپون ہلتی سپائسیز آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میری امی بھی ایسے ہی کریلی گوشت بناتی تھی اور یقین ماں نے اتنے مزے کے بنتے تھے یہاں بھی میں دوسری سائٹ پہ لے رہی ہوں جی کڑھائی اور کریلوں کو میں نے واش کر لیا تھا ان کا پانی نکل گیا ابھی میں نے آئل ایڈ نہیں کیا سب سے پہلے میں کریلوں کو ڈرائی کروں گی جو اس کے اندر پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا اب اس ٹیم پہ میں اس میں آئل ایڈ کروں گی ون کپ کے جتنا میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں بیٹیم فلیم پہ آپ نے ان کو لائٹ پرونٹ سا کلر دینا ہے دیکھیں جی یہ ہو گئے ہیں بہت ہی پیارے سے ہو گئے ہیں کچھ لوگ ڈارک پرون کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پیسے کر لیں جی تو گوشت بھی ہمارا اچھے سے ہو گیا کریلے ہمیں نے نکال لیں آئل میں اور اسی آئل میں میں اب پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز ڈالنے کے بعد میں اب گوشت کو چیک کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بڑا زبردست سا ہو گیا بغیر آئل کے میں نے اس کو بھوننے پیاز بھی ہمارا اچھے سے براؤن ہو گیا اور گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل گیا تو فرائی کیے ہوئے پیاز پہ میں نے گوشت کو ڈال دی ہے اب اس کے اوپر میں کریلے ڈال دوں گی آپ ان کا کلر دیکھیں کتنا نائس سا لائٹ سا میں نے ان کو رکھا لے جی جسٹ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب میں اس کی بھونائی کروں گی آپ نے ان کو ہلکی آنچ پہ بھوننے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری ہشپو یہ مزے کا یہ سالن بنتا ہے کونٹیٹی آپ نے دیکھی ہوگی جی میرے پاس ہاف کے جی کریلے تھے ہاف کے جی گوشت اور ہاف کے جی میں نے پیاز لیے ہوئے تھے ساتھ میں نے دین سے چار ٹرماتر لیے ہوئے تھے اب میں ایٹ کر دیتی ہوں اس ٹائم پہ ہری مرچیں بہت ہی پیارا لک اور بہت ہی پیارا کلر لیں جی ایک سے دو منٹ میں اس کو ایسے ہی دم لگوں گی کہ جو ہمارے کریلے ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں جی تو تیار ہے ہمارا مزیدار سا کریلے گوشت کا سالن بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا لک تو آپ بھی یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کی ریسی بھی کیسی بڑھنی اسی دوران اگر کوئی میری چینل پہ نیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس طرح میری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں بغیر کرواہت کے بلکل کروے نہیں ہیں یہ کریلے ٹیسٹ کرتے ہیں مجھے تو ویسے ہی کریلے گوشت دیکھ کے بھوک لگ جاتی ہے گوشت تو بہت ہی زبردست سا گلہ ہوئے اسی طرح ریسی بھی کو فالو کریں اور مزیدار سا یہ کریلے گوشت کا سالن بنائیں اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اوکی جی اللہ حافظ